ہیلو ایرون سیکھو جی کے میں خوش آمدید اور میں ہوں زشان فرنڈز آج ہم بہت ہی امپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کریں گے آج کا ٹاپک اس لی بھی اہم ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں تب بھی آپ کو پاکستان کی جیوگرافی کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے تو جیوگرافی اور پاکستان آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے آج کا ہمارا لیکچر اسی کے اوپر ہوگا فرنڈز اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل سیکھو جیوگرافی اور پاکستان پاکستان کی جیوگرافی کو ڈسکس کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کا میپ پاکستان کا میپ اگر ہم غور سے دیکھیں تو پاکستان کے ایسٹ کے اندر یعنی شمال کے اندر انڈیا واقع ہے پاکستان کے نورت کے اندر چائنہ ہے پاکستان کے ویسٹ کے اندر افغانستان ہے اور ساؤتھ ویسٹ کے اندر ایران ہے پاکستان کے ساؤتھ کے اندر اریبین سی ہے تو یعنی پاکستان کے چار ہمسایہ ممالک ہیں انڈیا چائنہ افغانستان ایران اور ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ اریبین سی واقع ہے اگر ہم پاکستان کے جیوگرافیوں کو دیکھیں تو پاکستان کے جو نورتھ والا ایریا ہے ادھر بہت بڑے بڑے پہاڑی سلسلے واقعہ ہیں جن کے اندر کوئی ہمالیا کوئی ہندو کش کوئی کراکرم پاکستان کے نورت کے اندر ہیں باقی پاکستان کے ایریا جو ہے یہ چار صوبوں کے اوپر مشتمل ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پنجاب سندھ بلوچستان اور کے پی کے اگر ہم پاکستان کے ٹوٹل ایریا کی بات کریں تو پاکستان کا ٹوٹل ایریا آٹھ لکھ بیاسی ازار تین سو تری سٹھ کلومیٹر پر سکیر ہے یہ یاد رکھنے والی چیز ہے ویری امپورٹنٹ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی انٹرنیشنل باؤنڈریز اور پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو بارڈرز ہیں ان کی لیند کیا ہے اور پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں وہ کب سے شروع ہیں اور کب ختم ہوئے یا کون کون سے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹس ابھی تک چل رہے ہیں کیونکہ یہ سوالات بھی اکثر پوچھے جاتے ہیں یہاں آپ پاکستان کا میپ ذرا اور اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایسٹ میں انڈیا ہے نورت میں چائنہ ہے اور ویسٹ میں افغانستان ہے ساؤتھ ویسٹ میں ایران ہے اور ساؤتھ میں ایریبین سی ہے یہاں اگر دیکھیں تو پاکستان اور تاجکستان کے درمیان اگر آپ غور سے دیکھیں تو افغانستان کا یہ چھوٹا سا ایریہ پاکستان اور تاجکستان کو درمیان سے جدا کرتا ہے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان پاکستان اور تاجکستان کے درمیان افغانستان کا یہ جو چھوٹا سا ایریا ہے اس کو کنڑ بولتے ہیں کنڑ صوبہ ہے افغانستان کا تو وہ ایریا جو پاکستان کو تاجکستان سے سیپریٹ کرتا ہے اس کو وخان کوریڈور بولتے ہیں اس کو ہم وخان کوریڈور بولتے ہیں وخان کوریڈور آپ کو وخان کوریڈور کا آپ کو پتا ہونا چاہیے وخان کوریڈور تو بورڈرز کے اندر ہم سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کا بورڈر ڈسکس کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بورڈر ہے اس کو ڈیورن لائنڈ بولتے ہیں اس کی لیندھ ہے جی چھبی سو چالیس کلومیٹر اس کی پاکستان اور افغانستان کے بورڈر کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پاکستان اور چائنہ کا بورڈر جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے نورت کے اندر چائنہ واقع ہے پاکستان اور چائنہ کے درمیان جو بورڈر ہے اس کی لیندھ پانچ سو انسٹھ کلومیٹر ہے پاکستان اور چائنہ کے مبین جو بورڈر ڈسپیوٹ تھا وہ پاکستان اور چائنہ نے انیس سو تریسٹھ کے اندر حل کر لیا تھا پاکستان اور جو چائنہ کے اندر بورڈر ڈسپیوٹ تھے وہ اس طرح حل ہوئے کہ ایک ایریا یہاں پر واقعہ تھا شکشیہام ویلی جس کو پاکستان نے چائنہ کو گفت کر دیا اور جو کچھ ہیریاز جن کے اوپر پاکستان کلیم کرتا تھا وہ پاکستان کے حوالے کر دیئے گئے اسی طرح 1963 کے اندر پاکستان اور چائنہ کے درمیان جو بورڈر ڈسپیوٹ تھا وہ ختم ہوگی ہم دسکس کریں گے جی انڈیا اور پاکستان کا بورڈر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پاکستان اور انڈیا کے مابین پاکستان کا سب سے جو لمبا بورڈر ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے مابین ہے ٹھیک ہے چونکہ پارٹیشن ہوئی ہے انڈیا جو ہے جب ڈیوائیڈ ہوا تھا تو پاکستان اور انڈیا دو اسوں میں بٹ گئے تھے 1947 کے اندر تو اس وجہ سے کافی جگہوں کے اوپر بورڈر ڈسپیوٹ تھے جگہ زمین کا تنازعہ تھا زمین کی تقسیم کا تنازعہ تھا سب سے بڑا تنازعہ جو آج تک چل رہا ہے وہ کشمیر کا تنازعہ ہے ٹھیک ہے 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے مابین پاکستان اور انڈیا کے مابین اس پر چار جنگیں ہو چکی ہیں تاہم شملہ معاہدے کے تحت 1972 کے اندر پہلی دفعہ پاکستان اور انڈیا جو تھے انہوں نے شملہ ایگریمنٹ کے تحت لائن آف کنٹرول جو تھی لو سی جسے ہم بولتے ہیں پاکستان اور انڈیا والی سائٹ جو ہے کشمیر کی طرف یہاں پر یہ جو بورڈر ہے اس کو لائن آف کنٹرول لو سی بولتے ہیں تو جو لو سی کو جو ہے وہ شملہ معاہدے کے تحت جو ہے وہ تیہ کیا گیا اسی طرح یہ تو ایک ڈسپیوٹ ہے اس کے ساتھ سیاچین جو ہے گلیشئر جو ہے اس کے اوپر کس ملک کا قبضہ ہونا چاہیے تو اس حوالے سے بھی ڈسپیوٹ چلا تب اس کے اوپر نائنٹین ایٹی فور کے اندر سیاچین کے اوپر جنگ بھی ہوئی سیاچین دنیا کا دوسرا بڑا گلیشئر ہے اسی طرح اگر انڈیا پاکستان کے درمیان ہم جو بورڈر ہے یہ سندھ کا بورڈر اگر ہم ڈسکس کریں تو یہاں پر یہ نیچے اس جگہ کے اوپر اس ایریا کے اوپر رن آف کچھ واقع ہے یہاں پر بھی پاکستان اور انڈیا کے مبین بورڈر ڈسپیوٹ آج تک واقع ہے ایران پاکستان بورڈر ایران اور پاکستان کے مبین جو بورڈر ہے وہ نو سو انسٹھ کلومیٹر ہے پاکستان اور ایران کے مبین جو تھوڑے بہت بورڈر ڈسپیوٹ تھے وہ نائنٹین ففٹی سیون کے اندر راولپنڈی کے اندر ایک معاہدے کے تحت پاکستان اور ایران نے سالو کر لیے تھے تو پاکستان اور ایران کے مبین جو بورڈر ڈسپیوٹ ہیں وہ مکمل طور پر سالو ہے پاکستان کے حوالے سے اگر ہم امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کریں تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان بریازم ایشیا کے اندر واقع ہے اور بریازم ایشیا کے اندر آگے پھر سہوتھ ایشیا کے اندر واقع ہے رکبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا تین تیسواں بڑا ملک ہے پاکستان کے ستانوے شریعہ چودہ پرسنٹ ایریے کے اوپر جو لینڈ ہے جبکہ دو شریعہ چھاسی پرسنٹ جو پاکستان کا یعنی جو پونے تین پرسنٹ پاکستان کا رکبہ ہے وہ دریاؤں ندیوں اور جھیلوں کے اوپر مشتمل ہے جی تو پاکستان کی جو کوشٹ لائن ہے وہ دس سو چھالی کلومیٹر لمبی ہے نیکس پاکستان کے بورڈرز ہیں ٹوٹل جو بورڈرز پاکستان شیئر کرتا ہے اپنے سایہ ملک کے ساتھ ان کی لیند تیہتر سو سات کلومیٹر ہے افغانستان کے ساتھ چھبی سو ستر کلومیٹر کا بورڈر ہے پاکستان کا چائنہ کے ساتھ پانس سو انسٹھ کلومیٹر کا ہے انڈیا کے ساتھ تیتی سو بیس کلومیٹر کا بورڈر ہے اور ایران کے ساتھ نو سو انسٹھ کلومیٹر کا بورڈر ہے پاکستان کے بلانترین چھوٹی گوڑوین آسٹن یا کےٹو ہے اس کی انچائی جو ہے وہ چھاسی سو گیارہ میٹر ہے پاکستان کی سب سے بڑی جھیل جو ہے وہ منشر جھیل ہے